تمہارے بچپن سے کتنے اونچے اونچے خواب تھے یہ بنوگی وہ بنوگی ایسا کروگی ویسا کروگی دنیا گھوموگی مگر یہ بیبی سیٹنگ کا کام کہاں سے آ گیا تو پھر ماہرہ کا کیا ہوگا ماہرہ کے بارے میں سوچنا بند کرو سونا وہ اس وقت کتنی دکھی ہوگی اگر میں بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی تو اس کا کیا ہوگا میں سمجھ سکتے ہوں میں بھی ماں کے بغیر بڑی ہوئی ہوں وہ پاگلوں کی طرح آئیلنڈ کو ڈھونٹا پھر رہا تھا بہت زیادہ پریشان تھا یہاں تک کہ اس کی حالت دیکھ کے میں نے بھی مزاق میں کہہ دیا کہ کسی کو ماہرہ کی نکلی امار بنا لو تم سے بلا شبہ ایسے ہی مشورے کی توقع کی جا سکتا اتنے سالوں بعد آئیلنڈ کو اپنی زندگی میں واپس کیوں آنے دیتا کیا واقعی تمہیں ایسا لگتا ہے یہ تو صاف صاف نظر آتا ہے کہ وہ دونوں ماہرہ کی وجہ سے ساتھ ہیں کہ گھبرا کر کچھ الٹا سیدھا کہہ دوں میں اس سے یہ بات ذہن میں رکھنا تم ہاندے سے نہیں ملوگی یہ رہاں میرا اکاؤنڈ نمبر آپ رقم یہاں پر بھیجئے گا اچھا ٹھیک ہے پیشنے رقم کب تک آ جائے گی میرا اکاؤنڈ میں کچھ ہی دنوں میں پریشان نہ ہو بہتر ہے ہم ایک دوسرے کو بے وکوف نہ بنائے تم دو ساتھ سے ستامبول سے باہر لی لیں تم ہو کون آخر تم یہ سب نجات سے کیوں نہیں پوچھتی اگر اپنی اولاد کی اتنی فکر ہوتی تو اس کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی تھی یہ تمہارے مو پر کہنا چاہتی تھی میں ہاں یہ تمہارے ایک تیار میں نہیں ہے کہ مائروں کو کب کون اور کیوں پیار کر سکتا ہے نجات کو آخر تم سے پیار کیسے ہو سکتا ہے یہ سمجھنے سے کاثر ہو یہ سب تم نجات پر چھوڑ دو یہ اس کا مسئلہ ہے تمہارے یہ غلطی ہم سب کو متاسد کر سکتی ہے آخر تم آئیلن کے بارے میں جانتی کیا ہو جو اس کی جگہ جا کر کھڑی ہو آپ نے کچھ بتایا مجھے اس کے بارے میں آئیلن کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا اور مجھے بھی نہیں جاننا ہے اس آئیلن کے بارے میں اگر تمہارے بابا کی جگہ میں ہوتا تو کبھی تمہیں آیا کی نوکری کرنے کی اجازت نہیں دیتا کیا آپ نے ہر چیز کا سامنا کر لیا کیا یہی وجہ ہے کہ آئیلن آپ کو چھوڑ کر چلی گئی